اعوذ باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا افاقم و افاقم بالبریہ و تخدم ملائکتی ناسوں اراسن انکون لتخورون فور نافیمان کیا تمہارے رب نے تم کو لڑکے دیئے اور اپنے لئے فرشتوں میں سے بیٹیاں ملا لیئے اور بے شکس جو کچھ بھی تم کہتے ہو یہ بہت بڑی بات ہے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چالی سے اور اس سے پہلے ابھی بہت سی آیات کے اندر یہ ذکر ختم ہو آکے سماج و معاشرے پر برائیاں اور عدم تباہوں کیسے پیدا ہوتا ہے تباہ کیسے ہوتا ہے وہ کون کون سی چیدیں ہیں جن سے روحنا چاہیے اور اس بیان کی شروعات بھی اس سے ہوئی تھی کہ ایک اللہ کے ساتھ ہے دوسروں کو اپنا الہ نہ بنا نہ یا نہیں اسی کا قانون چلے دوسروں کے قانونوں کو شریک مت کرنا وہ قانون وہ بھی ہیں جو رسم و روایت ہیں اور لوگوں نے اپنے اوپر قانون کی طرح نافذ کر لیے ہیں اور قانون لو بھی ہیں جو حکومتیں بناتی ہیں اور پھر وہ بیان ختم بھی اسی برگوا تھا کہ ایک اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ نہ بنا نہ اس کے بعد پھر ابھی آیت آئی ہے کہ خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے ان کے جو شروعات ہیں اس کے لیے ان کو ان کی اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں وہ بیٹیاں بنا کر شریک کرتے ہیں تاکہ بہت بڑی بات ہے جو تم کہتے ہو اور پھر قرآن میں دوسری جگہوں پر میں ترجمہ کروں گا کہ دوسری جگہوں پر یہ سورہ نجم کی آیات ہیں تم نے دیکھا یہ اللہ کو جنہوں نے دیویاں بنایا ہوا ہے اور جنہوں نے دیویاں بنایا ہوا ہے اپنے لیے تو تم نے لڑکے پسند کیے اور خدا کے لئے لڑکیاں بیٹیاں یہ تقصیب تو بہت نامناسب ہے چند جگہ اور ایسی آیا تھا اور میرا ذہن دی جاتا اس بات کی تشریف کرنے کے لئے لیکن خاتون نے مجھے فون کیا دیلی سے دعوت کے کام بہت کام کیا بہت دعوت کے کام میں ہماری شہی تھے قرآن کا بہت اچھا فائد ہے انہوں نے خوال کیا کہ قرآن نے یہ تئی جگہ بھی یہ بات کہی کہ تم نے اپنے لئے بیٹے پسند کی اور خدا کے لئے بیٹیاں یہ تو بہت بری تقصیب ہیں تو بہت ہی تم نے سخت برا کام کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان آیات جو ہیں مہت سے کچھ یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے یہ مان کر چلا گیا اور بیٹے ہیں فیٹ چیزوں کی اور اس بات پر اعتراض کیا کہ ابھی تو اس بات پر اعتراض کیا کہ تم اپنے لئے بیٹے رکھتے ہو اور خدا کے لئے بیٹی آئے تو بہت ہی بری بات ہے تو جب یہ بات ہے پہلے یہ سوال چونکہ آیا تھا ابھی آئے تک تو اس لئے اس کی وضاحت یہ ہے وہ تفیل سے ضروری ہے پہلے تو یہ عرب آشری کی تین بڑی دینیاں دیوتا بھی تھے بس ایک لیکن اصلاً سب سے زیادہ جو وہاں پر دور دور سے بڑے بندر تھے ہیں جن کے اوپر لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی سب سے زیادہ جنہیں پوچھا جاتا تھا وہ تین دینیاں تھی لات اور منات اور ارزا جیسے یہاں پر دستان میں یہ برحمہ بشتو شروع دیو دیو داؤں کی کوئی ادنی یہ فیریس تھی لیکن سب سے بڑے جیسے یہ تین مانے جاتے ہیں ان کے نام سب سے نمائیاں آتے ہیں دیو داؤں میں ویسے عرب دیکھ یہ تین دیویاں تھی سب سے بڑے پہلے تو اسے سمجھ لیں کہ یہ دیویاں یہ صرف وہاں کی بات نہیں صرف عرب کی بات نہیں بلکہ دیویاں ہم آشنے میں رہے ہیں یہ لات کا مندر ہے یہ اُلٹے ہاتھ کو میسل تک پہنچا ہوا ہے یعنی بڑا مندر جو تھا یہ آرموں کی دیوی تھی لیکن یہ میسل میں لات کا مندر اُلٹے ہاتھ کو اور حُزہ کی تشبیر ہے یہ ستارہ اس کے ساتھ ہے یہ اثر کے اوپر بنایا جاتا ہے ہمیشہ یہ بات پر بنایا جاتا ہے یہ صرف دیویوں کا تصور اور دیویوں میں بھی ان دیویوں کا خداوں کی بیٹیاں ہونا یہ تصور اور دوسری جگہوں پر بھی رہا ہے ہر معاشرے میں رہا ہے قرآن نے صرف عربوں کی صرف بات نہیں کی یہ یہ مچھوڑ ہے اور طرح طرح کی مختلف انداز کی کیونکہ معاملات کے اوپر بہت حافی اور بہت طاقت پر دیوی بنی جاتی تھی بہت یونان میں یہ اٹلس دیوتا بہت بڑی تعداد ہے یونان ہی دیوی دیوتا ہوں کی بھی دیویاں کھو تھے یونان کے یونان کے یہ اٹلس دیوتا ہے بہت مشروع ہے یہ آپ کے اٹلس سائیکل ہے یونان کے دیوتا اور اس میں بھی وہ سر کے اوپر وہ ان کے مونوگرام میں بھی وہی دنیا ہلی ہوتی ہے یہ بھی ان کا بہت مشہور دیوتاو میں سے دیوتا اور اس کے ساتھ بیٹیاں تھیں جو دیویاں تھیں میں نے ان کی تصویریں نہیں بتائی ہیں بہت ننگی بڑی بھی ہوتا ہے یونان کے پرانے آرٹ کے اندر گریگ کے پرانے آرٹ کے اندر جتنی بھی تصویریں ہیں ان میں اوریانیت بہت زیادہ ہے تو ان دیویوں کی بھی یہاں سے دفتان کی دیویاں دیوتاو میں بھی بہت ہیں لیکن یونان اپنے بہت خاص طور سے یونان کے ساتھ اسویشیئیٹڈ ہے کہ ان کے آن پرانے کلچر کی تصویروں بہت ننگا بن جائے تو ان دیویوں کی تصویریں ایرنی ملائش یا یہاں پہ نہیں قابی تھی یہ یونان میں بھی ہے یہ دیوتا تھا اس کی بیٹیاں جو تھی وہ دیویاں تھی تو دیویوں کا بیٹیاں جو دیویاں ہیں ان کا بیٹیاں ہون آکے تھیں خدا یا دیوتا کی یہ تصور جو ہے یہ بہت سے معاشروں کے اندر آئے ہیں اور چند مثالیں ہیں یہ خالی یہ ہندوستان کے برحمہ دیوتا جو سرسوٹی کو ان کی پتنی مانا جاتا ہے نا ایک دو میں نے یہ بہت سے پرانوں کے اندر کہتا ہے کہ سرسوٹی کو برحمہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر اس پر عاشق ہو گیا اور وہ بہت دوڑی اور بہت بھاگیا ہے اور بہت اس نے اتنی آپ کو بچایا لیکن آخر میں پھر وہ یہاں بھی ہو گئی اور تب سے وہ اب پتنی کہا جاتا ہے نام پتنی آتا ہے لیکن وہ ایسے یہ کہ تب سے پھر وہ ان کے ساتھ میں ایسی رہنے لگی تو جیسے شوہر بیوی رہتے ہیں اصلاً پیدا اس نے کیا تھا اور ایک یہ بھی کہانی بات پرانوں کے اندر ملتی ہے کہ برحمہ کی پوتھی تھی اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر نفتانی خواہشات کی وجہ سے وہ برحمہ نے اسے اتنا قبضے میں لیا اور پھر وہ اس کے ساتھ ابھی ابھی کی طرح رہنے لگی لیکن اوریجن کی جہاں جہاں بھی آئی اصلاً پیدا کیا وہ یہ کہ برحمہ نے پیدا کیا ایسا این بیٹی تیپ ہوتی یہ این کے دن ہی مانی جاتی ہے اصلاً پیدا اصلاً پیدا سب نہیں لیکن ہندوستان میں یونان میں مصر میں بہت سی ایسی دینیاں کہ جنہیں دیوتاؤں کی یہ خدا کی بیٹیاں مانا جاتا ہے صرف عرب معاشرے کی بات نہیں کی لیکن خاص طور سے صرف بطور خاص یہ عرب معاشرے کی بات کی کہ جہاں یہ پرامیننس بھی بہت نمائیہ سب سے بڑی یہ تین ڈینیاں جنہیں خدا کی بیٹیاں کائنا جاتا تھا ان کے ساتھ میں جو ترہ ترہ کی کہانیاں بہت اور یہ دوسری ان کے اندر پاور ہونا نہیں جاتی ہیں یہ ان کو یہ آرٹس کی تصویر ہے یہ کسی مندل کا فٹو نہیں ہے لیکن ان ساری جو صفات تھی ہیں بہت سے ان کی پاورز قوتیں مانی جاتی ہیں شکتیاں ان سب شکتیوں کو ہر ایک کے ساتھ میں شامل کر گئے تصویریں بنائی ہیں آرٹس ہیں یہ غزہ اللہات اور منات یہاں پر عرب کے معاشرے کے ساتھ میں یہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہاں یہ بات اور جمعوں پر بھی ہے کہ دیویاں جو ہیں وہ دیوتاؤں یا خدا کی پیٹیاں لیکن یہاں یہ سب سے بڑی تھی اور ان کے مقابلے میں دیوتاؤں کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور انہیں وہاں پر عرب کے اندر فرشتوں کو مانا جاتا تھا کہ یہ دیوی دیوتاں یہ فرشتیں ہیں اور یہ فرشتیں خدا کی پیٹیاں مختلف پاورز فرشتوں کے پاس ہوتی ہیں اب یہ حقیقت ہے کہ کائنات کے اندر جو نظام اللہ نے رکھا ہے جو مبستہ ہے اس کے اوپر جو الگ الگ بہت سے ہم نے ڈپارٹمنٹس کہہ دے وہ بہت سے فرشتیں ان کے اوپر مقرر ہیں اور ان فرشتوں کے ذریعے وہ سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو کائنات کے اندر جب وہ الگ الگ کاموں میں دخل اندازی بنی گئی کہ یہ اپنی چوائز سے کرتے ہیں تو پھر وہ دیوی دیوتاں فرشتیں جب تک وہ اللہ کی مرضی سے کریں گے تو نظر میں کوئی حرف نہیں تھا دیوی دیوتاں تو پھر قانون اور بندگی اللہ کی ہوگی کہ یہ بھی اسے کی کرتے ہیں ان کی اپنی کوئی چوائز نہیں جب اپنا اختیار آ جائے گا تو پھر پوجا ہوگی کہ ہمیں کچھ حتا کرتے ہیں ہوا یہی کہ ہمیشہ ہر سمجھ کے اندر ہر معاشرے میں یہ ہی بہا کہ جب کسی کوئی کوئی اختیار مانا گیا کہ یہ تو اللہ کی مرضی سے الگ ان کی اپنی چوائز ہے جس کو جو دل چاہے عطا کر گئے وہ چاہے درگوں میں سے ہوں جو انسان تھی اور چاہے ان میں سے ہوں جو مخلوقات ہمیں نظر نہیں آتی جنوں اور فرشتوں میں سے تو جب یہ مانے جائے ادیانے لگا کے وہ بڑا حراس وہ جتا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں تو پھر ان کی پوجا ہی ہوں پھر وہ ہمارے اپنے یہاں اور یہ تو قرآنیں سماج کی بات تھی وہ لوگ جو بلا ناغا نماز میں ہمیشہ ایہاں نامدو ایہاں اسپائین پڑھتے ہیں اکثریت تو مطلب نہیں جانتی لیکن وہ بھی جو مطلب جانتے ہیں وہ بھی تشریحات اس کی آگے بہت سی آیات کی اس صورت کی جو ہر نماز کے اندر پڑھنی لازم ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کی اس آیات کے خلاف تشریح کرتے ہیں جگہ جگہ ایہاں کا نامدو ایہاں ایہاں کا نامدو کہ ہم صرف تیرے بندے یہاں پر واضح ایک صرف اس کے علاوہ کوئی نہیں دو تو اس کے خلاف تشریحات کرتے ہیں اور پھر جب اختیار مانا جاتا ہے تو پھر براہ راست پکارا بھی جاتا ہے تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی آئی ہیں ایہاں کا نامدو ایہاں کا نستائی بندگی صرف تیرے تو پھر اصل مدد بھی تو ہی کر سکتا ہے مدد کے لئے بھی تو ہی پکارا جائے گا استعالت کے لئے تو جب بدد کرنے کا اختیار دونوں کا ہوا تو بدد کے لئے پکارنے کا اختیار ملے گا پکارا جائے گا پکارا جائے گا یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ یارت میں یہ تین دینیاں تھی خاص یا بڑی باقی معاشروں میں بھی تھی باقی سواجوں کے اندر بھی دیوی دیکھتا ہے رہے ہیں ان کا تصور بھی فرشتوں کا تصور تھا اور ہمارے ہندو سماج میں بھی ایک بار کہ مختلف مختلف فرشتے جو الگ الگ کاموں کے اوپر مقرر تھی ان کو دیوی دیکھتا بنائے گیا کہیں خدا کی صفات کو بنائے گیا اور اصل میں اللہ کی صفات فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں کائنات کے اندر جو کچھ نظر آتا ہے اس سے اللہ کی وجودگی کا پتہ چلتا ہے اور جو کچھ نظر آتا ہے اس کے انتظام کے اوپر فرشتے ہیں تو اللہ کی صفات اس میں فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں اندر دوستون اس لیے کئی تو فرشتوں کو اللہ کی صفات دیوت confident اکww فرشتوں کو اللہ کی صفات کو دیوتا منائے گا یا فرشتوں کو دیوتا منائے گا یا دو نو باتوں کا ورد ہے اکھ- دو سل سے یہ بہت سے الگ الگ اقید دیوتا بارش دیوتا جب چونکہ بات الگ الگ انتظامات پر الگ الگ فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں کا کوئی بارش کا الگ انتظام کے اوپر تو یہ طرح طرح کے دینی دیوتاوں کے تصور بن گیا 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 کہ یہ اپنی چوائز اور اپنی مردی سے خود کرتے اور پھر انہیں انپوپ کیا جانے لگا انہیں پکارا بھی جانے لگا سورہ اب یہ بات جو کہے گی باس دوسرے مقامات پر اس کی کچھ تشریح ہے کہ یہ کیا کرتے ہو تو کہ اپنے لئے تو تم نے بیٹے مقامات کی اور اللہ کے لئے بیٹیاں آیت نمبر 149 سے جو اردنی جانتے ترجمہ بتا دوں گا ان سے یہ سوال کرو کہ کیا تمہارے رب کے لئے بیٹیاں اور تم ان کے لئے بیٹے کیا ہم نے فرشتوں کو موانس یا عورتیں یا ڈھڑکیاں بنایا ہیں وہ دیکھ رہے تھے فرشتوں کی تخلیت کو کیا یہ بلکل بے بنیاد بات ہے جو کچھ ہوں کہتے ہیں اللہ کی اولاد اب یہاں بیٹی کا ذکر نہیں اللہ کی اولاد یہ لوگ بلکل جھوٹ بکتے ہیں اس پر بناتے ہیں یہ بلکل جھوٹ بکتے ہیں کہ اپنے لئے اللہ نے لڑکیوں کو لڑکوں کے اوپر رات مٹتا دی یا ترجیح دی مالکم قیفہ نوکمون کیسے فیصلے یہ کرتے ہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں تم لوگ کیسے فیصلے کرتے ہیں ابنا تکرون کیا سوچتے نہیں ہوں نہیں کرتے ہیں اب یہاں پر شروع جو کیا ہے اس بات سے کیا کہ اپنے لئے تو ان سے سوال کرو کہ تم نے اپنے لئے لڑکیں بزند کی اور خدا کے لئے اپنے لڑکے لئے تم نے لڑکیاں اور اس کے بعد یہ فرشتوں کو بنایا ہے بیٹیاں تو پہلی بات کی ہے کہ فرشتوں کی تخلیف کو تم نے نہیں دیکھا اللہ کے تو کسی اولاد کا کوئی تصور نہیں اور تمہارا یہ کہنا کہ اس نے اپنے لئے بیٹیوں کو بزند کیا ہے یہ بلکل بے دنیاک بات ہے یہاں پر اس جگہ پر اس آیت کی یہ جو تفصیل پوری آئی یہاں پر وہ بات نہیں ہے کہ کوئی بیٹیاں جو ہی اپنے لئے محفوظ ہو کہ یہاں سے یہ بات کہی جاری ہے اللہ کے کلام کینے میں اشارہ دیا جائے رہے ہیں یہ تم لوگ کیا کرتے ہیں تم لوگ کیسے تصور رکھتے ہیں اور دیکھئے درست آگے پھر اور بات سمجھ میں آئے یہ بات ہی دیکھتی ہے سورہ نحل آیت نمبر 57 سے اللہ کے لئے انہوں نے بیٹیاں بنائی ہے اللہ تو پاک ہے اس بات سے اللہ اپنے لئے جو ان کا جل چاہتا ہے بائیدہ گشیرہ آرون بل انسا دیکھیں بشارت کا لگ آیا ہے جب انہیں کسی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کسی کی لڑکی پیدا ہوئی جب حقیقت واقعہ ہے اس کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا خوشخبری کا لئے استعمال کیا یہ تو بات کہی کہ اپنے لئے کیسے چخصی میں تم اپنے لڑکے پسند کرتے ہو اور خدا کے لئے تم نے لڑکیاں ملائیں مقصد یہ ہے اور باتے بھی کیا دوسری آیا کہ تم حقیر سمجھتے ہو لڑکی ہو تو ایک تو خدا کی اولاد ہونا جیسے تم نے حقیر سمجھا اس کو خدا کی قرآن لگا دیا اور جیسے سپیر سمجھا اسے اپنا سمجھے اسے اپنے لحصے میں رکھا اور خدا کے لئے تم نے جیسے تم پسند نہیں کرتے ہو وہ تم نے جیسے اور جیسے تمہاری ذہنی دیمانی کی بات ہے تو اصل میں بات جیسے کہے گئی اس کی بداہت ہے جہاں تک قرآن کی طرف سے بیان کا تدبس ہے تبری یہ بداہت کرتے میں کہا کہ جب امی سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے لڑکی پیدا ہونے کی پیدا ہونا کہ وہ خوشخبری میں شامل ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اسے خوشخبری نہیں مانتا زلہ ویرو مصورتن وہ ہوا کفین تو اس کے چہرے کے اوپر سیاہی چھا جاتی اصل لڑکی کی خبر پھونی اور مو کالا ایک دم ایسا ہو کہ چہرہ اتر گیا یہ حضرت تمہاری بات بھی خوشخبری کی تھی پرانے کا وہ ہوا کفین اور پھر وہ ایسا ہو گیا کہ جیسے دل دوب گیا جیسے خبراتی کے لڑکی ہو پہلے تو بڑے شخصے انتدار کر رہے تھے دل دوبا مو فق ہو گیا اور دل دوبا یا دوارہ ملے قوم انسوی ما بشیر ابھی دوبارہ خوشخبری کی لگتا ہے تھی وہ خوشخبری لیکن پھر وہ مو چھپاتا پھرتا ہے کہ کیا بتائیں کہ رڑکی ہوئی جگہ جگہ پھر اس کی تلائی سوچی سے نہیں دیتا مو چھپاتا پھرتا ہے اور سمجھ میں اس کے یہ نہیں آتا کہ اس زندگی کے ساتھ میں رہے یا دفن کر دے اللہ سام آئے حکمون اب تم یہ دیکھو کہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہیں جس کو اتنا تم حقیر سمجھتے ہو تھی وہ خوشخبری کی بات لیکن کیسے تم اتنا حقیر سمجھتے ہو اس کو تم نے اللہ کے لیے تدبیس کیا اور جنہیں سپیر سمجھتے ہو کہ بیٹا ہونا جو ہے کوئی خوشخبری کی بات تو اپنے لیے تو تم یہ پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے اولاد ہی ہونا جائے وہ بڑی بات تھی لیکن وہاں پر بھی تم نے وف کو لگایا ہے جب تمہارے لیے بڑی نفرت کی بات اور مو چھپانے کی بات لفظ خوشخبری کا استعمال کیا ہے ایک جگہ اور دیکھیں سورہ زخور آیت نمبر پہ دارا وَجَعْلُ لَهُ مِنْ عِبَادِ بلکل باز احساس تھا امیت تخیرہ منما یا ہم لوگوں کو بناتے ہیں باز فارکو بل بنیم اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس نے ان میں سے اپنے لیے جو بزن کی وہ اپنے لیے جو لیے وہ لڑکیاں لیں اور تمہیں بیٹے دی تمہارے لیے بیٹے بزن کی اب دیکھیں الفاظ کہیں امیت تخیرہ یعنی اللہ کا اختیار ہے کہ اس نے اپنے لیے بیٹیاں اپنا ہی ہیں وَاسْفَاتُمْ یہاں بھی اختیار اللہ کا ہے تمہیں اس نے عزت دی بیٹوں سے تمہیں چنا اس نے عزت دینے کے لیے بیٹوں کے ذریعے دے وہ رہا ہے تو جو تمہارے نظر میں ضرور ہے وہ اس نے اپنے لیے رکھا تمہارے نظر میں جو وہ ہے اس کو تم پسند کرتے ہو جو لڑکے میں ہوتے کہ تمہیں وہ لڑکے میں اسے تم پسند کرتے ہو اور اس نے جو تمہارے نظر میں ضرور ہے اسے اپنے لیے اپنے لیے رکھ لیا ہے وَاِدَا مُشْشِرَ عَادُمْ بِمَا بَرَوَ الْرَحْمَانِ مَثَلًا وَلَّا بَجُوْ مُسْوَدًا وَهُوَا قَسِمْ وہی الفاظ ہے جو پہلے آئیتِ لَقْبَ تَقْرِبًا کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے جسے وہ شریک کرتا ہے اور وہ شریک کرتا ہے ہمارے کے لئے جنہیں شریک کرتا ہے خوشخبری کی بات کے لیے تو جہرہ کانا پڑھ جاتا ہے اور دل ڈھوپ جاتا ہے اور وہی الفاظ ہے جو پڑھ جاتا ہے اوامل یونیشاہ فی حیلیتِ وہکوہ فی اخصار غیر موبین اور اوہرز ذات زیورات کو یا سجد ہے ذریعہ ہونے کو یا اپنی زیرت کو پسند کرنے والی وہ نظام چڑائیں گے نظام چڑائیں موسیشش کریں وہکوہ فی اخصار غیر موبین یہاں پہ تکیوں میں بھی کچھ نفس ہے جہاں جہاں جو ہوا ہے اور میں نے اور دوسری جنہوں پہ دیکھا سب نے ایک ہے جتنی میں نے دیکھیں جتنے ابھی میں نے دیکھیں چند دیکھیں وہ انہوں نے سب نے یہی کیا کہ یہ عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ یا ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تو جھڑا بھی ٹیس سے نہیں کر پاتے ہیں وہ ہوا فی الخصہ میں غیر مبین لند آیا ہے وہ ہوا مرد کے لیے کہا گیا ہے یہ عورت کو نہیں کہا گیا ہے اس سے اوپر کی آیت میں ہے وہ ہوا قضیم اور اس کا دل ڈوک جاتا ہے یہ جس کا ترلے افل ہے اسے کہا جا رہا ہے جب اس کے بعد کہا کہ عورتوں کو ان کی تو زینت اور آرائش یہ ان کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے ان کو ٹھہرایا ہے کہ انتظامی معاملات کے اندر شریک ان کو ٹھہرا رہے ہیں دلیل کے طور پر رکھا وہ ہوا فی الخصہ میں غیر مبین یہ لوگ تو یہ ایسا آدمی شریک ٹھہرینے والا تو جو چیزیں غلط دلیل یہ لا رہا ہے جو کٹ ہو جاتی کر رہا ہے وہ بھی اس کی غیر بار رہے وہ بھی کلیل نہیں اس کے کہ جو اب جسے وہ انفیریرٹ کرمائیتے ہیں اسے خدا کی طرح ملسک کیا اور پھر ان کی تو میداز یہ ہے کہ وہ اس میں لگی رہے ہیں وہ اپنی آرائی شوئی نا تو اس کے اندر تو وہ ان کو تجمیز کیا ہے یہ تو اپنی دلیل کے اندر خود بڑے کچھے ہیں بڑے غیر بات ہیں جو ان کی دلیلیں چھڑڑے والی ہیں ٹھیک آ گیا مرنوں کو اس میں اس بات کو بھی عورتوں کی طرف منصوب کیا گیا ہے ترجموں کے اندر صاف ہے یہاں میں لب ہو رہا مرد کیلئے آتا ہے مذکر ہے اسی کسی میں دلانے کی وہ تو جب ایسی چھڑڑے کی دلیلیں لاتا ہے تو اس میں یہ ملکل غیر بات ہیں یہ تمام یہ جو آیات گزریں اس کے اندر یہ براہ دیتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے کلام میں یہ بات نہیں ہے کہ اس سے تاثر یہ لیا جائے کہ عورت کو حقیر یہاں پہ بھی انداز دیا میں اس کو دورا ہے کہ حقیر چیز تم نے ہمیں دے دی بلکہ یہ کہ تم جی سے حقیر سمجھتے ہو وہ فشخبری کی بات ہے اسے تم نے اللہ کیلئے لگایا کہ بیٹیاں اللہ کی جو دیویاں منایا خدا کی بیٹیاں منایا لیکن دوسری جگہ پہ صاف نفو میں یہ خالی ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ عربوں کے صرف اللہ کا کلام عربوں کیلئے نادل ہوا یہاں دونوں بات ہیں کہ یہ وَفَرَقُوا لَوُ بَنِنَا وَبَنَادِمْ مِنَا دِمِ غیرِ عِنِ کہ یہ جہادت میں خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونتے ہیں تو صرف بیٹیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ بات کہی جائے کہ ایسا عرب کے اندر ایسا ہوتا تھا تو قرآن تو صرف ایسے ایک جو کچھ ماں ہوتا تھا اسے کہہ رہا ہے ایک تو دیویاں جو ہیں وہ دوسرے معاشروں میں بھی ہیں دوسرے سماجوں ہر سماج میں رہیں جتنی بھی 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 تحصیفت کی ان سب میں رہیں ان دیمیوں کا دیویاں کی ہے خدا کی بیٹیوں ہونے کا تصور بھی دوسرے سماجوں میں رہا اور قرآن نے دونوں کی بات کیا جاتے ہیں کہ اس کے بیٹے اور بیٹیا مانتے ہیں خالی بیٹیوں کی بات نہیں کی بات لگا جانا بیٹیوں کی بات کی وہ تو یہ دلیل کی لئے کہیں کہ تم حقیر سمجھ رہے ہو خوشخبری کی بات کی اور اسے خدا کی طرف لگا دیتے ہو تو تم نے بالکل ہی اونی تقسیم کر رکھی اصل میں تو اولاد ہونے ہی اس کے لئے اولاد کی بات کہہ رہی ہے بہت سنگین بات کی اور پھر جیسے تم حقیر سمجھتے ہو وہ لگایا ہے تم نے اس کے لئے بات یہ تھی اس کے اندر یہ نہیں تھی کہا قرآن نے خود یہ بات کہی ہے یہ تاثر نیا کہ وہ حبیب ہوتی ہیں اور اس پران میں ہم نے بار بار پھر پھر کر بیان کی ہے جی دے لیا زک کرو تاکہ ان کی یادیاں ہی ہوتی رہیں لیکن جس کے دل میں ٹھیڑ ہوتی ہے اس میں اس کے سامنے جتنی دلیلیں آتی جاتی ہے جتنا ثابت ہوتا جاتا ہے اس نے نفرت بڑھتی ہے یہ نفرت اسی طرح اس کے دل میں اس نے نفرت بڑھتی چاہتی ہے لیکن یہ وہی بات ہے کہ شریف میں جو کہیں کہ سورہ بقرا کے اندر کہ جتنا یہ جو مثالیں دی جاتی ہیں تمثیلیں لائی جاتی ہیں ترہ ترہ کی ان سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں یدلو بھی کسیرم ویادی بھی کسیرہ اللہ کا قانون ان کے دردے عمل کی وجہ سے تو اللہ کا قانون بہت سے لوگوں کو کمرہ کر دیتا ہے وہ قانون ہے ہی ایسا کہ جب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ان کو کمرہ کی طرف جانا ہے قرآن سے قرآن کی مثالوں سے بجاتی نہیں کسیرہ اور بہت سے لوگ انہیں کی طریقے جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر ہدایت پاتے ہیں وہ ماندرشت پاتے ہیں وہ جو مثالیں دی جاتی ہیں اور انہیں مثالوں سے بہت سے لوگ جو ہیں اپنے طرز عمل کی وجہ سے اللہ کا قانون کے مطابق کو کمرائی کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن پھر یہ وہ بات باتیں کرتی ہیں وہ ماں اگلیو بھی ہیلنہ فاصلی ہیں لیکن جنہوں نے تیہ کر لیا اور نے نافرمانی کرنی ہے یہ تو پہلے تیہ کر لیا کہ مان کر نہیں دینا ہے ان کے علاوہ کوئی گمرائی کی طرف نہیں جاتا اللہ کے قدام سے اب یہ دوری بات جگہ جگہ پڑھی جاتی ہے کہ فلان خود کہہ رہا ہے جنہوں بھی کسی رہا وہ یادی بھی کسی رہا اسی سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو پہلی بات تھی کہ اللہ کے جگہ آپ اسے مفہوم کو پڑھی ہے یہ مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ کا قانون جو قانون اس نے بنا دیا ایسی ہی ہوا اور وہ قانون ان کے طرح عمل کے ان کے اپنے کرموں کے مطابق ہوتا ہے ان کے روئے کے مطابق ہوتا ہے تو وہ قانون یہ اللہ کے کلام کے اندر جو مثالیں آتی ہیں تو اس قانون کے مطابق بہت سے لوگ ان مثالوں پر کٹھو جاتی کرنے والے رہیوں کو گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جو خور کرنے والے ہدایت کے راستے کے طرف چلے جاتے ہیں اور یہ واضح کر دیا کہ صرف وہیں گمراہ ہوتے ہیں جنہوں جو فاسق ہیں جو ہر طرح کی حدیں توڑ دینا ہی چاہتے ہیں حدوں میں نہیں رہنے چاہتے ہیں گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں قرآن کو گمراہ ہی ہے جنہوں نے یہ تیہ کر دیا ہے حدیں توڑ دیا ہے گمراہ صرف وہ ہوتے ہیں یہ بات بہت واضح کرنی قرآن ہے اور اس حصے کو نکال کرنی ہے میں چال جگہ جگہ دی جاتی ہے کہ تب قرآن ہی اس لیے حرے قورن نہیں کیا کہ قرآن سے بہت سے لوگ گمرا ہو جاتا ہے بہران قرآن لکھا کہ اس قرآن کے اندر پھر پھر کر لائے باتیں ہیں یہ صرفہ جو ہے یہ لفت لوٹا کر لانا مختلف انداز میں اس قرآن کے اندر تاکہ پھر خوب اچھی طریقے سے بات واضح ہو جائے تاکہ ان کی یاد دیا نہیں ہو جائے لیکن اس کے باوجود ہے وہ جو فاتح ہیں جو حجی توڑ دینے کے بارے میں جنہوں نے بہرے سے تیہ کر رکھا ہے ان کے اندر پر نفرت پڑتی مقاملہ تو کر نہیں سکتے جواب تو لا نہیں سکتے تو ان کے اندر پھر اس کے اور نفرت یہ ہے اس کے اندر عطافہ ہوتا ہے یہ دیکھ کہ قرآن کے اندر جو پھر بیٹ کر ہم لاتے ہیں بار بار ڈوٹا کر لاتے ہیں دیکھیں قرآن شریف میں کہ اپنے اعتراض بات جگہ ہی کرتے ہیں وہی لوگ جو سمجھ رہا نہیں چاہتے بات ہیں کہ سب کہہ دیئے ہماری ایک بات ہم ریپیٹ کر رہے ہیں جگہ 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 دھو رہا ہی جاری ریپیٹ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں بہت سی ریزن سے ایک جگہ یہ کہا کہ یاد دیانی کراتے نہ ہو یہ ایمان لانے والوں کے لئے مفید ہوتی ہے آپ کو مانو ہے بہت سی باتیں دین کے بارے میں مانو ہے آپ کو نتائق مانو ہے بہت سی غلط کاموں کے انجام مانو ہے اس کے باوجود ہوگا کیا ہے کہ جب تچ میں نہیں رہتے دین کا کام کرنے والوں کی یا اچھے ماحول کے جب تچ میں نہیں رہتے تو پھر کیسیات ختم ہوتی ہے کہ اس کا یہ برا نتیجہ نکلے گا وہ باتیں دین سے نکل جاتے ہیں والوں کے نکل جاتے ہیں سوپت اچھی ہوتی ہے پھر ریمائنڈر ہوتا ہے اس لئے کیوں باتیں آتی ہی پاپس کہا کہ یہ خالی ایک دفعہ کہہ دینے کی بات نہیں ہوتی مزاکر فائندہ ذکرات انفرام مومنی ریمائنڈر دیتے رہو اس لئے یہ ریمائنڈر جہیں یہ نفع پس چکتا ہے ایک دفعہ سب بات یہ ہے وہ کافی نہیں ہوتی ایک تو اس لئے آئی ریپیٹیشن اس لئے ہوا بہت سی جگہ پہ یہ ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے تاریخ کا ایک ہی واقعہ یا کوئی ایک ہی حصول کسی خاص جگہ پہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس جگہ پھر سے بتائی ہوتا ہے اس واقعے کا کوئی حصہ کسی نئی بات کو واضح کرنے کے لئے ایک ایک واقعے میں سے بہت سے پہلوں نکلتے ہیں آپ کو ایک ہی حصول اس کو واضح کرنے کے لئے پھر اس ہی حصے کو لانا لیں لیکن اس جگہ پر آئے گا اس جگہ پر آئے گا جو خوف کرنے کا ہوگا اس کو اس سے نکالا جائے گا اس واقعے میں اس لئے گھر کر لائی آتی اس لئے ریپیٹیشن ہوتا ہے اور ریپیٹیشن اس لئے بھی ہوتا ہے کہ بہت سی آیات دوسری آیات کی تشریح کرتی ہیں یہ ابھی گزنا بھی کہ خالی اگر دو تین جگہ پڑھ لیا ہوسے تو پھر سوال یہ آگیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگرائی کے قرام کا انداز بھی ہے کہ عورتیں ہمیں روتی ہیں تو پھر یہ پھیر پھیر کر لانا انسی بات کو لائے اور وزار کے ساتھ میں لائے جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خوشخبری کا مام اللہ ہے کہاں ہی جا رہا ہے کہ تم ہاتھ سمجھتے ہوئے تمہاری ذہنیت کیا ہے یہ بیوار ذہنیت ہے کہ تم اولاد ہونا اللہ کی بڑی باقیت ہے جیسے تم ہاتھ سمجھ رہے ان سے اللہ کی طرف تم نے بیٹ دیا تمہارے تمہارا چہرہ کالا باز آتا ہے کہ اسے زندگی گزارے ختم کر دیں یا اسے جھیل دینا زندگی بات خدا کے لئے تم نے بیٹیاں تجلیس کہنی کہ وہ اس کی بیٹیاں ہوتی تو بات یہ تھی یہ یہ ہے خرار پھر پھر کر لانا بات کو اور واضح کرنا اس تصریف کے اندر یا دوبارہ موٹانے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تردیب کے اندر کوئی بات پہلے کہیں گئی اور اس کے بعد اسے واضح کیا گیا اگلی آئیت میں بھی خدا کر کیا گیا اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے جو وضاحت ہے وہ پہلے آگئی اور یہ پہلے بارہ حصہ تردیب کے اندر بات میں آیا دونوں درینے کے لیٹری انداز ہیں یہ بات باتی سے کہتے ہیں تصریف تو بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہم اپنے سمجھنے کے لیے بات والی آئیت کا محصوم پہلے سمجھے اور اس کے بعد پھر اس سے سمجھ میں آئے گا کہ اس سے پہلے والی آئیت کے اندر کیا کہا گیا یہ جو یہ یہ کہلاتا ہے تصویر سے آیا اور قرآن قرآن کے سمجھنے کے لیے بہت محصومی ہے کہ ایک محضوب ایک ٹاپک جو کچھ کسی بات کے سلسلے میں کسی حکم کے سلسلے میں جو کچھ بھی قرآن نے کہا ہے دوسری جگہوں پہ اور کیا کیا کہا اس کو ساتھ ملایا جائے تو قرآن خود قرآن کی تشریف کرے کہا گئے ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس قرآن کے اندر اس کے فوراً باقی عباد کی جہاں ہماری تذکرہ کیا تھا کہ تم نے اپنے رب کے لیے رڑکیاں وزن کی تو کہا کہ یہ تمہیں اس قرآن میں پھیر پھیر کر باتیں آئے یہ بات بھی کہی ہے لیکن اس سے تم دوسری جگہ پڑھیں کو تفسیر لسکی جائے اور یہ اصول ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تشریف کرتا ہے اس سے بات بڑی پکی سمجھ جاتی ہے اگر مضبون سارا یہ جگہ آ جائے وہ ذہن کے اندر اتنا نہیں رہتا یادیانی اس سے اتنی نہیں ہوتی جتنا اس سے ہوتی ہے کہ تمہیں یہ خواب کرنا ہے کہ وہاں کیا کہا گیا تھا وہاں کیا کہا گیا تھا اس کی تفسیر پھر وہاں سے لائے جائے گی اس سے اس سے سہن کے اندر پر کچھ پختہ ہو جاتی ہے اور کبھی ایک دفعہ جو بدر گیا قرآن شریف آپ کا ترجمہ سے بھی پڑھ رہے تھے تین چار سال میں ختم ہوا اس میں آپ نے ڈیڑھ سال پہلے کچھ پڑھا تھا اب واپس وہاں پر جائیں یہ ذہن میں ہی نہیں ہیں وہ باتیں بھی ذہن میں نہیں ہیں اس لیے ہوتا ہے کہ اب یہ جو کچھ بات کہتی ہے اس کی تشریح آئی تھی یا یہاں پر یہ جگہ تشریح بات کی جو پہلے مختصر آئی تھی شاڑ میں آئی تھی تو اس سے نمائندر ہوتا ہے اور اس سے ذہن کے اندر نقش ہوتا چلا جاتا ہے اس لیے بھی تصریف آئیات ہے کہ پھر اپنے پر باتوں کو بیان کرتے ہیں لیکن یہ نفرت کرنے والے تو الزام لگاتے ہیں یہ ان کی یہ بیمار ذہنیت کی بات ہے ان کی مانسکتہ کی بات ہے کہ جنہوں نے تیہ کر لیا کہ حضرت رونیہ دلیل کو تو اپنے آنکھ کروس نہیں ہونے دیتے ایک پردہ ڈال رکھا ہے اپنے بات کرنے والے کے درمیان میں اس کی بات کو کروس نہیں ہونے دینا ہے ایک فلٹر لگا رکھیں کہ اس کے اندر سے جو وہ چاہتے ہیں بس وہ بات ہو بات ہی نوٹ جائے ایسے ہنٹر لگا رکھیں وہ ایسے پڑھتے لگا رکھیں بہت پرانی بات ہے دیلی سے ایک بار میرے پاس فون آیا کہ یہ کتاب نئی نہیں چھپی دی کتنے دو کتنے پاس انہوں نے کہا فون کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی مستق ہم نے پڑھی ہے اور اس پر ہماری کچھ پرشنے آپ کبھی دیلی آئے تو بات کریں گے بات کرنا چاہے گے میں دیلی گیا تو انہوں نے فون نمبر اپنا دیا تھا فون نہیں کیا تھا فون بہت کم ہوتے تھے فون ملتے بھی مشکل تھے فون موبائل تھے نہیں لیٹر آیا تھا اور اس میں پڑھا لکھا بات تو میں نے دیلی گیا تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا بات لوکل ٹیلی فون ملنا تھا باہر کے فون نہیں ملتے تھے دوسرے سے لوگ تو پھر جب میں دیلی گیا تو میں نے ان کو فون کیا کہ آپ نے ان کے پتر لکھا تھا میں آیا ہو ہوں تو انہوں نے کہا آپ یہاں آ سکتے ہیں میں نے کہا میں آتا ہوں میں وہاں پہنچا ساتھ آٹھ لوگ کے اب وہ ساتھ آٹھ لوگ شروع میں تو پڑھے مطلب وہ لہت کر ملیں خوشی خوشی انہوں نے استعمال کیا چائے آئی نمشتہ آیا اور اس کے بعد جب یہ پورا ہو گیا باتچیت ایکٹمل جو انہوں نے کرنی تھی جیسی شروع ہوئی تو اب چہرے اکتم ایسا سیریس ہو گئے یعنی اڈالک پردے پردہ انہوں نے ہٹایا یہ خالی چیمتہ ماسٹ تھا یہ نقلی جو سامنے سے بسکر آکر ملنے تھے ایک ماسٹ ہٹایا ہوں اب اس کے بعد انہوں نے شروع کیا کہنا شروع کیا کہ وہ آپ نے ہندووں کے لئے پستق لکھی ہندووں سے باتیں کرتے ہیں آپ ہندووں کو کیا کیا بتانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں پر ٹھیک نہیں کرتے ہیں کتنے خرابی ہیں ان کیا میں نے کہا کہ یہ خاص خرابی کی بات بتائیے مسلمانوں نے بہت خرابی ہے کوئی اسلام کی بات ہو اس پر آپ بات کرنا چاہتے ہو تو مسلمانوں نے کم تو نہیں خرابیا ہم نے کبکہ نہیں اور ہم ان کی اصلاح کو بھی ضرور سمجھتے ہو بہت ساں لوگ کام کر رہے ہیں ایسا کیوں آپ کہنے کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صرف ہندووں کے لیے کچھ کہنا چاہا ہے ہندووں سے کہہ لے کہ آپ نے مہینہوں کو قید کر رکھا ہے بہت دیر تک انہوں نے اس پر وہ اتراز کرتے ہیں خاموش ہوئے تو میں نے کہا پردے پر اتراز کر رہے ہیں آپ ایسا لگ رہا ہے تو پھر اس کے بعد شروع ہو گئے وہ آکے ساری سارا بیکاس رکھے ساری طرف نہیں رکھ گئی آدھی جنسن کیا وہ بیکار ہو گئی ان کی قائد در دینے سے آکے اور اس پر آپ سوچتے نہیں اور اس کو توڑتے نہیں بری رسم کو نہیں توڑتے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے وہ سیریل آتا تھا رامائر کو دیکھا ہے تو میں نے کہاں دیکھا ہے میں نے پھر کہا کہ اس کے اندر آپ نے وہ سیم دیکھا ہے میں نے تو نہیں دیکھا تھا وہ سیریل لیکن میں سیم معلوم کرنا چاہتا ہوں اس میں آیا تھا نہیں آیا تھا کہ جب رامچنکی کا بنداز ستم ہوا اور وہ ایودیاں لوٹے تو ایک سواگت سواروں ہوا بھار بڑا اور سواگت سواروں کے اندر لکشمن سے کہا گیا رامچنکی کے بھائی سے کہ تم سیتہ جی کے گلے میں مالا ڈھا دو وہاں بہت سی نیڈیسٹی مائل آئے تھی رامچنکی یہ لکشمن بڑھے کہ پہچان نہیں پائے کہ سیتہ کم سی تو انہیں حیرت دلائے گی کہ اپنی بھاوی کو نہیں پیچھا گئے اور چودہ سال جنگل میں یہی رہی جاتے ساتھ کے رامچنکی کے ساتھ چلے گئے تھے کہ میں سیوہ کروں گا اور سرکشہ کروں گا اور حفاظت کروں گا بھائی اور بھاوی کی تو بانواس نہیں اپنی خوشی سے ان کے ساتھ چلے گئے چونکہ چودہ سال جن کے ساتھ میرے انہیں نہیں پیچان گئے اور ویسے ہی تھا بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری نگاہیں آج تک ان کے چرنوں سے اوپر اٹھیں نہیں ان کے چہرے تک پہنچیں نہیں پیچان کیسے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تھا اس میں انہوں نے کہاں تھا تھا یا نہیں تھا میرا انہوں نے کہا کہ تھا تو میں نے کہا یہ ایک سوئی کی نوک کے براملہ اسلام کا بڑھتا ہے اس لئے تو کچھ اور نہیں ہے یہ تو بھی کل آئیڈیال تھا وہ سین ایسا آئیڈیال کہ ہوتا ہی نہیں ہے پریکٹیکلی ہے بیواری ڈھوپ میں تو اسلام نے اس کا ایک بیواری ڈھوپ دیا کہ اگر غلطی سے نظر پڑ جائے ایسی جس میں ترشنہ ہو یا ہمس ہو تو پھر اس کے بعد تمہیں معلوم ہو گیا اور اب ارادتاً آپ خاص طور سے یہ رہنا ہے کہ آپ دوسری نظر پڑ جائے تو اسلام نے اس کا بیواری ڈھوپ دیا نظر بلکل نہ ہو گئے یہ سماج اس میں ممکن نہیں ہوتا تو یہ اس کے لئے لوگوں نے اپنی انداز میں اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے مقرر کیے اس پر بات لوگوں کے اختلاف یہ کہ ایسا ملکہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے ملکہ ہونا چاہیے کہ کوئی جو ہے وہ نظر سے چندوں کے بڑھ رہے ہیں وہ کسی کی چہرے بڑھنا پڑے تو پردہ تو یہ تھا اور یہی خوراں نے کہا تھا کہ اپنے نگاہوں کو نیچائے کھڑو اپنے نگاہوں کی تیزی کو کم کرو یہ اصل پردہ تھا اور یہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہے طریقے بہت سے ہو سکتے آپ کو اگر اس طریقے پر ایک راتے تو اس پر بات کر سکتے ہیں بات کیجئے کہ کیسے امپلیمنٹ کریں کسی اور طریقے سے یہ ایسی خالی کہہ دیا اور لوگوں کی چوائی سکر ہو گئی تو یہ چاہو طرف یہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھی بری نظر نے ڈنگ جائیں دنیا میں کسے نہیں با لیکن چاہو طرف دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ خاموش رہے ہو تو اس کے بعد پھر اور ایک سوال انہوں نے کیا وہ نلائی پر تھا یا جہاد پر تھا اعتراض اس کا بھی پہلوں نے جواب دیا اور اس میں پھر میں نے بیت کا بھی حوالہ دیا کہ بیت تو یہ کہتا ہے کہ جب عورت آپ دھر سے باہر نکلے خیتاب کر کے کہا کہ تم یہ دھر سے باہر نکلو تو اپنے آپ کو لپیٹ لینا ایسی کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے یہ بید نے کہا جسے آپ خدا کا کلام کہتے بلکہ میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ تو رامائن کی باتتی ہے یہ رامائن کی قصہ میں نے اس لیے دیکھے اسے بہت سے لوگ مانتے ہو مجھے اندازہ تھا مانتا کہ آپ بھی مانتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ اندو کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ رامائن تو خالی قصہ ہے کہاں نہیں تو جو خدا کا کلام آپ کیا مانا جاتا ہے اب میں اس کی بات کم تو عوید کا نام نہیں لیا میں نے پہلے پوچھا ہوں سے کہ یہ خدا کا کلام کونسا ہے آپ کیا مانا جاتا ہے اب ایک دوسرے کا مو دیکھا ہوں پھر ایک صاحب دولے گیتا اب بات بجل نہیں ملنہ دلتا اگریسی ہونا ستم ہو گیا اب ایسا ہوں میں سوال کر رہا ہوں اور میری کافی کم امرا دی یہ 1988 کی 89 کی بات تو اب میں سوال کر رہا اور وہ بلکل وہ پانس اپنگ جا رہے ہیں اچھا بتائیے یہ خدا کا کلام کونسا ہے جو مانا جاتا ہوں اب ایک دوسرے کبور دیکھ کر ایک صاحب نے کہا گیتا میں نے کہا گیتا تو مہا بھارت کا بھاگینا ہے اور مہا بھارت جو ہے مہا بھارت کے پیشو پر کہ ادھیاں یہ کچھ پہ اکٹا کرتا کہ گیتا کیا اور مہا بھارت بی دیاں نہیں لکھی تھی بی دیاں نہیں تھی تو خدا کا کلام کسی ہو اب پھر خاموش ہو تو میں ایک بید کا نام سننا ہے کہ بی آنے ہاں 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 ہے بید ہے اسوار کی باری ہے تو میں نے کہا کہ آپ تو اتے اکٹے ہوئے کہ آپ کو خدا کا کلام اسوار کی باری کا نام میں نے یاد دلائے آپ کو عزندہ آپ کو یاد نہیں تھا اب بلکل ہی بتلا ہے ہمارا حصہ جو ہونچا ہو گیا اس کے بعد میں نے ان کو حوالہ دیا اور کہا کہ بیٹی یہ کہتا ہے ان کے بارے میں بتائیے اندراز کس بات پر ہے پھر ایسی جہاد پر سوال کیا تھا اس کی بھی ایسی میں نے جواب دیا تفسیر پھر وہاں سے چیزیں بتائیں ان کو اور اس کے بعد میں نے کہا کہ بتائیے اندراز کس بات پر ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے یہ پرشن کیا تھا آج پہلی بار آپ نے سمجھایا ہمیں آپ کوئی کسی کوئی آج تک نہیں سمجھا سکا آپ انہوں نے بڑی سنجید کی سے بات کی بڑی ماں پوریر سے وہ چہروں کے اوپر جو سختی دی بے پرو ختم ہونے کے بار بات یہ نہیں دی کہ میں نے زیادہ عالمانے جواب دے دیا موروڑا مدودین نے کتاب لکھی عورت پردیک پردہ بہت اچھی کتاب مانی جاتی ان کی کتابوں نے ان کی تصنیفات میں دیکھ جسے کہا جائے کہ شاہکار مانے جاتا ہے وہ لوگ جو بہت مخالف ہیں ان کے وہ بھی کہتے ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہوتی اب اس میں بہت تفصیل تھے انہوں نے کہ رومن کلچر میں کیا ہوا تھا گریس یونانی تحضیب میں کیا ہوا تھا پہلے عورت کا کیا مقام تھا عزت سے گھر کے اندر رہتی تھی پھر عورت کو باہر نکالا گیا اور پھر وہ جب محفل کی زینت بنی اور محفل کی رونف بنی تو اس کے بعد پھر وہ تحضیب کیسے فنا ہوئی اس کلچر کے بعد پھر ایسے یونان میں کیا ہوا تھا مصر میں کیا ہوا تھا الگ الگ تحضیبوں میں کیا ہوا تھا یا پرانے ہندوستان میں کیا ہوا تھا یورپ میں کیا ہو رہا ہے یہ ساری تفصیلات دیں یہ آپ نے آپ نے بہت خاملیت کی بات ہے اور ساری تفصیلات اور ساری تحضیلیں ایک بہت عالمان ہے جواب کتاب ہے جواب ہوئی لیکن اسے وہ سننا نہیں چاہے گی آپ نے چاہے گی ان کی بات کہ کہتی وہ ایک درمیان میں یہ فلٹر لگا لگا اس میں سے کراس ہی نہیں ہونے تھے تو جب کراس ہی نہیں نہیں تھے تو وہ تو اس کے اوپر سے نکل جاتی ہے ان تک بات پہنچتی نہیں ہے آپ چاہے گی اتنی اچھی دلیل تھے تو ہم دلیل گوز آتے ہیں کہ جسے جو ان کے فلٹر میں سے پاس ہوتا ہے اب وہ پہنچی کراس ہوتا ہے جب ان کی بات کی وہ پہنچی ہوتا ہے اب وہ پردہ ہٹ آتی آپ کو رہو رہا ہے پھر ہم یہ بات بھی کہہ رہے ہیں ان نے کہا کہ اکلام نے یہ بات کی اسی کو رینیو کیا اب یہ بات بھی سننے بیٹھے اس سے پہلے سننا نہیں چاہے گا تو ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں یہ ان کا فلٹر لگا ہوتا ہے جس میں ہر بات بھی کراس ہوتے جاتے ہیں جو انہیں پسند ہیں وہ آ جائے باقی باقی نہیں آئے جب ہی سینٹی چھوٹ کے ساتھ میں بات ہوتی ہے اور اس میں ہاں جب دلیلیں رکھیں تو نفرت میں اور اضافی ہوتا رہتا ہے اتنے کہ وہ جو بات دلیلیں ٹھیک تھیں لیکن اس کو وہ سننا نہیں چاہتے پھر قرآن میں دلیل دی اس کے بعد کہ ان سے کہوں کہ اگر اس کے ساتھ دوسرے بھی بات اختیار ہوتے جیسے بھی کہتے ہیں تو پھر وہ جو پاور کی سیٹ ہے وہاں تک ہر ایک ہر ایک اس پاور کی سیٹ پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ عرش جس کا جو عرش کا مالک ہے اس سیٹ کو ہر ایک ہتیاں کی کوشش کرتا ہے اگر انہیں کی اختیار ہوتا اور اس کے ساتھ میں دوسرے ساتھ میں لگے میں کتنے دنیا کے اندر ہوتے ہیں شہنشاہوں کے ان کے اپنے گھروادیں وہ ان کا مرٹر کرتے ہیں کہ آگے میرا راجہ بن جاؤں آگے میرا راجہ باشاں جو نہیں کرتے وہ نظام سے ٹر کر چکے بیٹھے دیتے زینوں میں یہ تمنہ ہے ہوتی یہ ہے کہ میں ہوں شاہ فیصل کا قتل ہو گیا خاندان میں ہوا اس لئے کہ سپاور کی سیٹ کے اوپر کچھ اور لوگوں کی تمنہ ہیں جن کو پورا کروانا ہے کہ وہاں پر آجائے ہو نیپال کے اندر راجہ کا دعا نیپال کے گھر والوں نے فیملی ممبر نے کیا وہ پھر نہیں کیا وہ پھر نہیں کیا وہ ان کا قانون یہ ہے کہ شاہی خاندان کے اندر کوئی بھی اگر ایتا کرے گا تو مختبہ نہیں چلے گا پکڑا نہیں جائے آج تک اس کے اوپر اتنا ہے چلنے ہوا اس وقت اب بھی کنا نہیں بحث برس ہو گئے اس بات لیکن اس لئے کہ جس نے قتل کیا وہ راجہ ہو گئے اب جب وہاں سے باقشاہ بات یقینچے ختم ہونے کے بعد قانون کے ادوار سے دیموکریسی آئی تو پھر وہ بات وہ مسئلہ بہت گرم کہ یہ قاتل ہے لیکن قتل کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو کرتے ہیں اپنے عزیدوں کو کرتے ہیں اپنے باپ کو کرتے ہیں وہ تاریخ جو ہے مسلمانوں کے خلافہ میں بھی چلی آ رہی ہے مسلمان بادشاہوں میں بھی چلی آ رہی ہے ہندو راجہوں میں بھی چلی آ رہی ہے کہ اس لئے قتل کر دیا گیا کہ اس سٹریٹ پر پہنچنے کی بہت سو دوسروں کی تمنہ ہے اور وہ دوسرے کون تھے وہ جو پاور میں شریک تھے سارے الگ الگ مدار آتے ہیں وہ میری سٹریز کے لیے ہوئی تھی پاور تو سپس تھی لیکن جب بھی پاور کے اندر شریک ہے تو وہ نہیں کی چاہتا ہے کہ وہ اگر اس کے ساتھ میں بھی اور دوسرے بھی ہوتے ہیں تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ جو عرش کا مالک ہے وہاں جا کر میں بیٹھ جاؤں وہ ایسا راستہ نکالا ہے وہاں بہت سی دلیلیں آ چکے اس سے پہلے بیٹے بیٹیوں والی پھر یہ ابھی آئی یہ دلیل آئی یہ کہا کہنا اس بات سے بہت پاک ہے بہت ہوچا ہے بلند نرح تعالی آلی مقام ان باتوں سے بہت اوپر ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں ڈالی مقام بھی ہے جگہ بھر بھی ہے اور بڑا بھی بہت ہے یہ ساری باتیں بھی ہیں ان سے بہت ہوچا ہم آیت نمبر 43 تک آئے 43 تک سورہ بنی اسرائیز کی انشاءالہ زندگری جس کے آگے بھی آیت نمبر سبحانہ اللہ